اہم خبر آپ کو دیتے ہیں وفاق کے بعد پنجاب میں بھی تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے وزیراعلا پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے تحریک ادم اعتماد نون لیگ اور پاکستان پی بس پاٹی کے ارکان نے جمع کروای ہے آپ کو یہ بتا دیں گے اسمبلی سیکرٹیرین میں رانہ مشہود اور حسن مرتضی موجود ہیں ملک احمد خان سمی اللہ خان اور میاں نصیر بھی شامل ہیں آپ کو اپڈیت کریں گے اس حوالے سے وفاق کے بعد پنجاب میں بھی ادم اعتماد لانے کی تیاری کر لی گئی ہے وزیراعلا پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے سوہیل عباس بلوچ ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی سوہیل عباس بلوچ اب پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا یہ اختیار لے لیا گیا ہے آئین کے مطابق یہ بتائیے گا اپوزیشن کے کتنے عراقین کے دستاقت موجود ہیں یہ وفاق کے بعد پنجاب میں بھی اپوزیشن نے مہا سنبھالنے کے لیے تریقی ادم اعتماد اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس بنانے کی ریپوزیشن جو ہے وہ جمع کروا دی گی ہے ریپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور کیپلز پارٹی کے ارکان کے دستاقت شدہ جو ہے وہ تاریخ پہ جو ہے وہ جمع کروا گئی ہیں جو کہ اسمبلی سیکرٹری محمد گان بھٹی کے یہ جمع کروا گئی گئی ہیں تریقی ادم اعتماد اور ریپوزیشن جبکہ اس میں سپیکر جو ہے وہ چودہ دن کی اندر پر باند ہے کہ وہ اجلاس جو ہے وہ بولنے گا جس پر جو ہے وہ بقیدہ طور پر تریقی ادم اعتماد کی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا اس کے ساتھ سا ہے پھر مسلم لیگ نون کے رانہ مشہود سے ماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وفاق ہے اس میں عمران خان اور مزدار جو ہے ان دونوں کا جانا پھیر چکا ہے ہم نے ریپوزیشن جو ہے وہ ایک سو سے زائد ارکان جو ہیں مشتمل جو تریقی اعتماد پر بھی ان کے دست قط ہیں جبکہ جو تریقی ادم اعتماد ان پر بھی ایک سو کے قریب جو ہیں وہ دست قط کرنے کے بعد ہم نے جمع کروا دیئے جبکہ آئین کے مطابق جو حتیب جو منبران ہیں ان کی اگر دست قط ہوتے ہیں تو تریقی ادم اعتماد جمع کروا دینا سکتی ہے جبکہ اجلاس کے لیے نائنٹی فائیو جو ہیں وہ ارکان کے دست قط ہونا ضروری ہے تو ہم نے جو ہے وہ ایک سو سے زائد ارکان فرمشنل دونوں ریکوزیشن اور اس کے ساتھ تریقی ادم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے اب جو ہے وہ جلد سپیکر اجلاس بلائیں گے لیکن اس طریقی ادم اعتماد جمع کروانے کے بعد اب جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اینی طور پر تحریر ننکی جا سکتی لیکن اس میں جو ہے وہ ادم اعتماد کا وار جو ہے وہ لیا جائے گا اگر تو حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہوگی تو گزدار رہ جائیں گے لیکن آپ پوزیشن جس طرح سے آپ موہر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پوزیشن کے یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے اور حکومت جو ہے وہ جلد ہیں وہ اب جائیں گے گھر جبکہ اس کے علاوہ طریقے ادم اعتماد جمع کروانے کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنمانہ مشہود سمی اللہ خان میاں نصیر رمضان بٹی سے جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیپلز پارٹی کے پارلیمنی لیڈر جو ہیں حسن مرتضی انہوں نے جو ہے وہ سیکٹری اسمبلی محمد خان بٹی کو یہ ریپوزیشن اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو آنے کے لیے جمع کروائی دوسری جانب تری کی ادم اعتماد جو ہے وہ بھی جمع کروا دی جائے ہیں ایک پر جو ہے وہ اب چودہ دن کے اندر جو ہے وہ اجلاس بلانے کے سپیٹر جو ہے وہ پبند ہوگا جب اجلاس بلائے جائے گا پھر جو ہے وہ اپلزیشن کی جانب سے دعوی کی طرح سے وفات بھی بھی ان سے جو ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ نمبر کے وفات میں بھی زیادہ ہو گئی ہے اب جو ہے وہ بزار حکومت جو ہے اس کو جلد گھر بھیجیں گے اس وقت بھی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی جو اسمبلی وفات کے بعد یہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ بہار سموالنے کے لیے اپلزیشن کی جانب سے سیٹلک کیا گیا ہے تمام ارکان کی اہلا سے گیس سے جو ہے تمام ارکان کو دستر جو ہے وہ صحیح سوہی لباس لوگ جیسا کے خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ وزیرا پنجاب سردار عثمان بزدار کے جانب سے اسمبلی جو ہے تیار کر لی گئی ہے پنجاب اسمبلی کو تحریل کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پنجاب اسمبلی میں بھی تحریل کی ادم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا